تو جہاں تک اس کے فضائل و فضائل کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی میں بے حیائی ہو اور یا بے حیائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جیسے یہاں آج کل اولادوں کے اندر اندیشہ ہوتا ہے کہ بڑی ہو جائیں گی اولادیں باہر کے محول میں جائیں گی تو کئی بے حیاء نہ ہو جائیں یہاں کے محول کا اثر نہ لے دیں اس میں بڑی اندر تاثیر ہے کہ اپنے بچوں پہ روزانہ دس مرتبہ پڑھ کے پھونکتے رہیں صرف دس دفعہ المتقبیر علی فلام کے ساتھ پڑھیں بھلے یا متقبیر یا کے ساتھ پڑھیں تو دس دفعہ پڑھ کے جس پہ پھونک دیا کریں تو بیس طریقہ یہ کہ جب وہ سکول جانے لگیں تو اس وقت جانے سے پہلے دس دفعہ ہر بچے پہ پھونک دیں اور یہ بڑے کے لیے بھی ہے چھوٹے کے جس کے اندر ایسا اندیشہ ہے یا یہ بے حیائی کا انصر اس کے اندر ہے تو یہ اس کے اندر سخت زبر تاثیر ہے اور یہ ایک سو بیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اندر حیاء اور اس کے اندر خاص قسم کی جہاں عدب پیدا ہو جائے گا اور دوسرا اس کے اندر تاثیر ہے کہ رات میں اگر کوئی چونک اٹھتا ہے ڈر کے اٹھتا ہے یا رات کو ڈرون خواب اس کو آتے ہیں بچہ یا بڑا ہے تو اکیس مرتبہ یا المتقبیر یا متقبیر کہیں وہ ورد کر کے اپنے اوپر دم کر لے یا ماں اپنے بچوں کے اوپر دم کر دے تو اکیس مرتبہ پڑ کے تو بڑا ہونے خواب نہیں آئیں گے اور خواب کے اندر ڈرے گا نہیں یہ اس کے اندر تاثیر اور تیسرے اس کے اندر ہی ہے کہ اگر کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے اس کو رکاوٹ کا اندیشہ ہے کہ یاری میرے کام میں رکاوٹ نہ آ جائے یا یہ کام پائے تکمیل تک نہ پہنچے یا زندگی کے کسی بھی کام کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسرس سے اس سے پہلے اس کا وید کرے یا متقبیر یا متقبیر یا متقبیر کسرس سے اور ظاہر کسرس کا اندازہ ہر آدمی کو ہوتا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ عدد ہو وہ گیارہ سو کا گیارہ سو مرتبہ یا متقبیر پڑ کے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑ کے جو وہ دعا کر لے کہ یا اللہ یہ کام میں شروع کرنے لگا ہوں اگر جو ہے گیارہ سو نہیں پڑ سکتا تو تین سو تیرہ دفعہ پڑ لے تین سو تیرہ دفعہ پڑ کے اور جو اس کے بعد یہ دعا کر لے انشاءاللہ جو کام رکے گا نہیں اور اپنے پیت اکمیل تک پہنچے گا یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے یا کسی ادارے کا حاکم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اختدار کوئی استحقام رہے اس کی بادشاہت کوئی استحقام رہے اور جو وہ تمام ریایہ جو ہے اس کی تابع ہو کر چلتی رہے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے یہ اس کا جو عدد ہے چھے سو باسٹھ چھے سو باسٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور چھے سو باسٹھ دن تک پڑھنا ہے بس اتنا پڑھ لے بس ہم جو ہمیشہ کے لئے جان چھوڑ گئی اب انشاءاللہ اس کا اختدار اس کی جو بھی حکومت ہے جو اس کا عودہ ہے اس کے اندر اس کو استحقام رہے گا اور کوئی بھی جو ہے اس کو ہلا نہیں سکے گا اور یہ اس کی جو ہے وہ کہ حیثیت جو ہے وہ پورے اتدال کے ساتھ چلتی رہے گی تو چھے سو باسٹھ دفعہ اس کا ورد کر سکتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر جو ہے دشمنوں کو خوف ہے کسی کو یا دشمن جب مجھے تقلیف پہنچائیں گے یا دشمن میرے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے میری حیثیت کو مجروع کریں گے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ انسان جو ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق اپنے نام کے عدد کے مطابق جو ہے اس کا ورد کریں ارزانہ اگر اس کے نام کے عدد ایک سو گیارہ ہیں مثلا ایک سو گیارہ مرد تو ارزانہ کسی ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھ کے اولہ کی گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ کے دعا کر لیا کریں انشاءاللہ دشمن بدگوئی سے باز آ جائیں گے اور یہ منزل کو پہنچ جائے گا اور ایک تاثیر ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو ہے وہ دس مرتبہ اس کا ورد کر لے بھلے اس کو یامت کبیرو کہ کے ورد کر لے بھلے المت کبیرو المت کبیرو کا ورد کر کے چھ 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 اپنے اوپر دم کر لے پھر جو وہ مقاربت کرے انشاءاللہ جو اللہ کی رحمت جب ہوگی تو بیٹا پیدا ہوگا یہ زبردست تاثیر ہے اس میں تو یہ اس کے فضائل و فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب کے اندر یہ نام لکھاوا دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فرزند سالح عطا فرمائیں گی یعنی اس کو اولاد نظیرین بیٹا عطا فرمائیں گے بشارت کے کہ اس کی بیوی حاملہ ہو اگر بیوی حاملہ ہے اس کا مطلب ہے اس کو بیٹے کی بشارت اللہ تبارک و تعالی دے دی اور اگر اولاد کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مطلبے اور عزت میں اضافہ کریں گے اور کسی عوضہ منصب کے اوپر قائم ہے تو اللہ اس عوضے اور منصب کو طول دے دیں گے اس کو بہت آسانی راحت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق ہوتی رہے گی یہ اس کی بشارت حضرت کچھ باتیں آپ نے ایسی کہیں آج کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے لوگ مانے یا نہ مانے وہ گھر گھر کی ضرورت ہے اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ بچوں کی بے حیائی سے ان کو دور رکھنے کی ترکیب اتنا آسان فارمولا کہ صبح صرف دس دفعہ پڑھنے کی بات ہے اور یہاں پہ گھروں میں بچے ہیں پیدا ہوئے ہیں بچے پاکستانیوں مسلمانوں کے گھروں میں جو واپس نہیں جائیں گے اپنے ملکوں کو یہیں رہیں گے یہاں کی پیدائش ہیں تو ان بچوں کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے والدین کی حقوق میں سے ایک یہ فرائز میں سے میں کہوں گا ایک یہ بھی فرض اور یہ دس دفعہ پڑھنے کی بات ہے روزانہ اور کتنا ہے اس میں لگے گا شاید دس سیکنڈ لگی یہی بات ہے تو یہ آپ نے بات کر دی اب یہ سننے والے والدین جو سمجھنے والے والدین ہیں وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کے اوپر ہے اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ بلکل چھوٹے ہی ہو بچے بچیاں جو بڑی ہو گئی ہیں جن کی ڈگر تبدیل ہو گئی ہے ان کے لئے کارامہ دی بلکل 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 اچھا پھر آپ نے حاکموں کے لئے ایک بات بتا دی میں جیسے کہتا ہوں آپ ہمارا حاکم جیسے پاکستان میں عمران خان نے وزیر آزم چھ سو باسٹھ دفعہ پڑھ لیں بلکل اور چھ سو باسٹھ دن کا مطلب ہے دو سال سے تھوڑا کم بلکل بلکل اس کے لئے پڑھ لیں اور پھر یہ کہ کام کی رکاوٹوں کے لئے پڑھ لیں اور پھر یہ کہ نیند جو کہ اکثر لوگوں کی شکایت ہیں کہ نیند ٹھیک نہیں ہوتی نیند کچھی ہے نیند سے اٹھ جاتی ہے جھٹکے سے اٹھ جاتی ہے درانے خواب اور بچے تو ایسی بتا بھی نہیں سکتے کہ خواب کیا آیا تھا اور اقدم اٹھ کے رونے لگتے ہیں ان کے لئے کارامت ہے اور ایک جو بات آپ نے بتائی جن کو بیٹوں کی خواہش خواہش ہے بلکل سی بات وہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں